ناظرین گرام موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صورت بچاؤ ممکن نہیں لیکن مرنے کے بعد آخری رسومات کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے آج کی اس ویڈیویں تبت میں ادا کی جانی والی ایک رسم کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ کی روح کام جائے گی دوستو اسمانی تتفین محض ایک لاش کو ٹھکانے لگانا ہے جسے گھت کہا جاتے ہیں تبتی بود مت میں خیال کیا جاتا ہے کہ آسمانی تتفین جنت میں جانی کی ان کی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے تبت میں مرنے والوں سے نمٹنے کا عام لوگوں کے لیے یہ سب سے وسیع طریقہ ہے جب کوئی تبتی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے لاش کو سفید تبتی گپڑے میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے میں تین یا پانچ دن کے لیے رکا جاتا ہے اس دوران راہبوں یا لاماؤں سے کہا جاتا ہے کہ وہ صحیفے کو بلند آوا سے پڑھے تاکہ روحوں کو باکیزگی سے ازاد کیا جا سکے خاندان کے افراد دیگر سرگرمیاں روکتے ہیں تاکہ ایک پر امن محول پیدا کیا جا سکے اور روحوں کے جنت میں جانے کے لیے آسان رستہ ہو سکے بعد میں کنبا کے افراد ایک خوش قسمت دن کا انتحاب کریں گے اور لاش بردار سے لاش کو آسمانی تتفین کے پلیٹ فارم پر لے جانے کے لیے کہیں گے تتفین سے ایک دن پہلے گھر والے مردہ کے کپڑے اتار کر جنین کی خالت میں لاش کو ٹھیک کرتے ہیں خاص طور پر جسم بیٹنی کی پوزیشن میں جھکا ہوا ہوتا ہے سر گھٹنوں کے خلاف ہوتا ہے خوش قسمتی کے دن فجر کے وقت لاش کو پہاڑوں کے درمیان تتفین کی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے جو رہائشی علاقے سے ہمیشہ دور ہوتا ہے پھر دھوہ کنڈورس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے لامہ روح کے گناہوں کو چھڑانے کے لیے ستراز کا نعرہ لگاتے ہیں اور ایک پیشہ ورد آسمانی تتفین کا ماسٹر جسم کے دیگر معاملات سر انجام دیتا ہے آسمانی تتفین کے عمل کا تبتی بودمت کے فلسپے سے گہرا تعلق ہے تبتیوں کا معنی ہے کہ اگر گھت آ کر جسم کو کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کی روح سکون کے ساتھ جنت میں گئی ہے اور آسمانی تتفین کے پلیٹ فارم کے آس پاس کے پانوں پر موجود کنڈور یعنی مقدس پرندے ہیں اور صرف انسانی جسم کو کھاتے ہیں بغیر کسی چھوٹے جانور پر حملہ کیے مقدس پرندوں کے باقیات کو اکٹا کر کے جلا دینا چاہیے جبکہ لاما مرنے والوں کی گناہوں کو چھوڑانے کے لیے ستراس کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ باقیات روحوں کو اس زندگی سے جوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ تبت میں آسمانی جنازے کے عمل میں بہت سی ممنوعات ہیں اجنب یوں کو تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں ہے تبتیوں کا خیال ہے کہ یہ روحوں کے اوپر چھڑنے کے لیے منفی کوششیں لائے گا لہٰذا ظاہرین کو اس رسم کا اخترام کرنا چاہیے اور ایسے مواقع سے دور رہنا چاہیے اہل خانہ کو بھی تدفین کی جگہ پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہے شدید اور خوفناک گھدوں کے علاوہ آسمانی جنازے کی رسم کا سب سے دلچسپ اور خوفناک حصہ جسم بردار ہے وہ لاش کو گسیڑتے ہوئے پارڑی کی چھوٹی پر لے جاتا ہے اور بلیڈ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ سارا عمل جیسا کہ زیادہ تر لوگوں کی توقعات کے برخلاف ہے ان کے چہرے پر گہرے دکھ کے اظہار کے ساتھ نہیں کیا جاتا اس کے بجائے جسم کو توڑنے والا ہسی اور خوشبو کے ساتھ جسم کو کار دیتا ہے جیسے وہ دوسرے عام کھیتی کا کام کر رہے ہوں کیونکہ تیبتی بودھ مت مانتے ہیں کہ ہلکے پھلکے ماحول کو برقرار رکھنے سے مرنے والوں کو اندھیرے سے اگلی زندگی میں لے جانے میں مدد مل سکتی ہے جب گھدوں کے ذریعے گوشت کھایا جاتا ہے تو جسم توڑ دے والا اس ہڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اسے گھدوں کو کھلانے کے لیے تسیمپا تبتیوں کے لیے ایک اہم کھانا جو کہ آٹے سے بنا ہوتا کے ساتھ ملا دیتا ہے دوستو آپ لوگوں کا اس رسم کے بارے کیا خیال ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کی ساتھ خدا حافظ